بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو نند بھاوی کیچنز کیسے ہیں آپ لوگ سب خیرے سے ہیں عید بہت مزے کی گزری اور بہت مزے مزے کے کھانے بھی بنے بہت گوش کھایا اور بن بھی رہے ہیں اور نند تو کھائی جا رہی ہے امی ابو نے یعنی کی میرے ساس سوسر نے فرمائش مٹن کورمہ بنانے کی اور ہم نے بنائے اپنے سٹائل میں دیکھیں دو طریقوں سے بنتا ہے وہ میں آج آپ سے شیئر کروں گی اور بہت ہی مزے دار سا یہ رکھیں بیس ریسپی ہے یہ کورمہ کیونکہ ساس سوسر کو بہت پسند ہے چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ریسپی ہے اوئل لے لیا تھیک ہے اوئل میں ہم کریں گے اونین کو فرائے بڑے مزے دار سے اور ہمارا چینل ہو گیا ہے مونو ہم نے اس کی سیلیبریشن کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جل بہت جلدی اور آپ کو ہم نے بھی خوش خبری جو دینی تھی وہ پتہ تو چلی جاتا ہے مونو ہو گیا ہمارا بلکل ٹھیک ہے آپ ہماری ویڈیو دیکھا کریں فول واج کیا کریں تاکہ آپ کی وجہ سے ہمیں اور بھی سپورٹ مل سکے اور ہمیں فائدہ ہو سکے گئے آپ سب کی دعاوں سے اور آپ سب کے سپورٹ سے آج ہم لوگوں اس مقام پر ہیں اور ہمارا چینل مونٹائز ہوئے ہیں اور ہماری بہت مزے مزے کی ریسپیز ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں آپ لوگ بہت پسند بھی کرتے ہیں اور آپ کو ٹرائی بھی کرتے ہوں گے یہ کورما تو آپ لازمی ٹریک کر رہے ہیں امی اببو کو کھنائیں ان سے داد حاصل کریں ٹھیک ہے ہم نے ان کی فرمایز پر بنایا ہم نے کہا کیوں نہ آپ سے شیئر کیا جائے جی جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کورما میں فرائی کرتے ہیں اونین کو بہت زیادہ دارک لیکن میں نے نہیں کیا ہے یہی ہے میری ریسپی میں نے رکھا اس کو پنک کلر میں یہ دیکھیں جب یہ مٹن یا بیف کا کورما بنایا آپ یاد کریں کہ آپ یاد کریں نہیں یاد رکھیں کہ آپ نے جو آنین کو فرائی نہیں کرنا ہے دارک کلر میں لائٹ پنک کلر میں رکھنا ہے جیسے کہ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی مددار سا کلر آئے گا اور اس کا ٹیس بھی چینج نہیں ہوگا بہت ہی مددار سا ٹیس بھی بنے اب ہونے جا رہے ہیں ہم نے چکن کورما شاہی کورما سارے چکن کے ریسپی کافی لیکن مددر کورما جو میرے ساتھ سر کھاتے ہیں جس طرح کا وہ لائک کرتے ہیں وہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ہماری ویڈیو پلیز پلیز فل واش کیا کریں تھوڑی سی مہنت ہوتی ہے مہنت تو ہے آپ کو بتا ہے بہت ہی مددار سی ریسپی ساتھ جو کہ آپ بنائیں گے اور بہت ہی نڈوائی بھی کریں گے آپ کے سب فیملی والے آپ کی تعلیم بہت کریں گے یہ بڑے مزے سے مٹن جو ہے وہ فرائی ہونے جا رہا ہے بلکہ ہو رہا ہے مزے دار سا اس کو بھی ہم نے فائل مند کے لیے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے دارک براؤن میں نہیں دے جانا مزے دار سی ہماری ریسپی کورما کی لازمی لازمی ٹرائی کیجئے یہ ہماری ہماری مٹن بھی اچھ سے فرائی اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹرائی کی طرح مطب ہے لازمی لازمی ہم نے اس کے ساتھ ہی فرائی کر لیا ٹھیک ہو گیا میرے تو دیکھ کر ہی موں میں پانی آ رہا ہے ابھی کھایا تو بہت ہی مزے آیا اور آپ کو بہت مزے آنے والا ہے یہ ریکھیں جی میں نے لیا ہے ٹروماتھر ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیسک میں کٹ کر لیا اور اونین جو فرائی کیا تھا نا پینک کلر میں وہ ہے میرے پاس اب آپ چاہے تو ان کو ایسی ایڈ کر کے پریچر کر سکتے ہیں لیکن ان کو بلینڈ کر کے اس کے اندر ایڈ کریں تو بہت ہی اچھی سی گریوی سی متن کیا وہ اچھی سی گریوی جیسے ہم نے یہ ریسپی دے رہے ہیں اس میں بہت ہی مددار سی بنتی ہے اب ان کو کر لیا ہے میں نے اچھ سے بلینڈ میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں سمجھ لگے کہ یہ جنجرگالی پیس ایڈ کر کے ہم نے اس کو کر لیا ہے فرائی چلے جی یہ بلینڈ ہو گیا ہے اونین اور ٹوماتر کا پیسٹ بلینڈ ہو کے بن گیا پیسٹ اس کو ایڈ کر دیں گے اس کو بھی ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے یہ اب کورما ایڈ کیا ہے میں نے یوگرٹ میں ٹھیک ہے ہم ابھی ایڈ کریں گے کورما مسال کوئی بھی لے سکتے ہیں اگر کمپنی کا لیے سکتے ہیں اگر ایڈ کریں گے تب بھی آپ کا کورما ٹیسٹ بخود مزیدار لیکن آپ نے اس کو یوگرٹ میں یعنی دہی میں مکس کر کر آپ اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے پورا کورما مسالہ ایڈ کرتے ہیں 4 ٹیبل سپون بھی آپ کا حساب ہوگا میرے پاس تقریبا یہ مٹن سے زیادہ ہی ہے اس حساب سے میں نے کورما ایڈ کیا آپ بھی اپنے حساب سے اس میں ایڈ کیجئے یوگرٹ ایڈ کیا تھا لیکن تھوڑا سا اس کا پانی اگر کم لگے کیونکہ ہم نے پریشر لگانا ہے اگر آپ پریشر میں نہیں پکاتے ہیں تو آپ آدھے گھنٹے کے لئے ایسے بھی کوک کر سکتے ہیں اور آپ کا مزیدار سا یہ دیکھیں میں نے پریشر لگا لیا تھا دس منٹس پر ریڈی ہو گیا ہے میرا کورما اور یہ دیکھیں مزیدار سا کلر کتاب مزیدار سا ہے یہ دیکھیں نا یہ کلر بڑا اچھا لگتا ہے اس کا کھلا کھلا سا کلر ایک آتا ہے وہ جو ایک ڈارپ میں چلا جاتا ہے کورما وہ مزیدار نہیں آتا وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب اس کی تھوڑی سا ہم کر لیں گے بھنائی مزیدار سا کورما لوگ ایسی کھاتے ہیں لیکن ہم نے اپنی ریسپی شیئر کر رہے ہیں تو سالٹ میں ایڈ کیا ہے تاکہ آپ کو کم لگے کیونکہ کورما مسالے میں کم ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بلکل ہمارے کورما کے حساب سے بلکل پرفیک سالٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا پر آپ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں پانی ایڈ کروں گے کیونکہ ساس اس کی فرمائش میں تھا اور جیسا وہ کھاتے ہیں ویسا ہی میں نے بنایا ہے اور میں آپ کے ساتھ اس لئے وہی سیسپی شیئر کیجئی ہے ونہ اس طرح آپ کورما کھائیں گا یہ والا کورما یہ نند کو ایسا پسند ہے اور میرے حضبان کو بھی وہ ایسا کھاتے ہیں لیکن کیونکہ آج ان کا دے ہے مطلب کہ میری ساس کے آج برڈے بھی ہے سمجھ لیں آپ اور ان کے لئے ایک فرمائش تھی ہے تو میں نے یہ بنایا ہے ان کے لئے بلکل جی ہم ان کا پورا منت برڈے بنائیں گے انشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی ان کی فرمائش پر بہت ہی مزیدار سا کورما ہے اور بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایزی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ آپ لوگ بنائیں بھی ایزی لی اور کھائیں بھی مزی سے اچھا جی گھر میں اور بھی ریسپیز بھانی ہوگی مگر یہ لازمیو ٹرائے کیجئے تھا اید کے دنوں میں ظاہر آپ کوشش تو کھانے ہی ہیں ٹھیک ہو گیا نا اور اس کو کھائیں نان کے ساتھ اور خمیری روٹی کے ساتھ خمیری روٹی کے ساتھ آپ کورما کھائیں زیادہ مزائے گا کنان کھاتی نا چار روٹیاں پلیٹ کورما کے ساتھ پانی دل گیا اب اس میں ہمارا دیسی طریقہ ٹھیک ہوگی نا یہ کورما ریڈی ہوگی ہے ہمارا کورما بہت ہی مدیتار سا جو ہے وہ ریڈی ہو چکے کل آئیں گے انشاءاللہ نیو ریسپی کے ساتھ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ